موسیقی اور روشنیوں کا شہر ہے ایک دور تھا جب کراچی میں ڈر اور خوف کراچی کے باسیوں میں پایا جاتا تھا کراچی کے اندر موت کا رکس جاری تھا لیکن ایسے میں اس دور میں انکانٹر سپیشلسٹ سندھ پولیس کے افسر چودری اسلم نے یہ ٹھان لی کہ وہ کراچی سے اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے لیکن کہتے ہیں نا ایک ہمارا پلان ہوتا ہے اور ایک خدا کا پلان ہوتا ہے خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ اپنی جوب سے وفا کرتے کرتے ایک دن شہادت پا گئے پولیس کو قوم کا محافظ سمجھا جاتا ہے یقیناً ایسی بہت سی ایکزامپلز ہمارے بیچ میں موجود ہیں آج میں آپ کی جن پولیس آفیسر سے ملاقات کروانے جاری ہوں بڑے خاص ہیں وہ انہوں نے پولیس میں اپنے زندگی وفق کر دی ابھی بھی سپیشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ایز ایڈی ایس پی سرف کر رہے ہیں بڑے دلیر ہیں بڑے بے باق ہیں بڑے بے خوف ہیں انہوں نے نہ تو صرف چودری اسلام کے ساتھ بہت عرصے کام کیا بلکہ ان کی بائیوپک میں ایز ای مین لیڈنگ کیریکٹر نبھاتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈی ایس پی تارک اسلام صاحب سے جانتے ہیں پولیس آفسر سے ایکٹر بننے کا سفر کتنا مشکل کتنا آسان تھا اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ علیکم صاحب ہم چودری اسلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے لیکن سب سے پہلے ہی جانا ضروری ہے کہ آخر پولیس میں جوائننگ کیوں دی میرے فادر پولیس میں تھے میرے دادہ پولیس میں تھے میرے تایا پولیس میں تھے تو ہم پولیس بلرڈ ہیں ایسا چودری اسلام کے ساتھ آپ نے جب کام کیا اس زمانے میں کراچی کے شہریوں میں خوف تھا ایک دہشت گردی کا سما تھا تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائی بیس پچیس کے قریب لوگ روزانہ جو ہے وہ بچارے مارے جاتے تھے کراچی میں حالات ایسے تھے کہ گھنڈے میں شائر بند ہو جاتا تھا پورا پھر یہی چودری میں ان آدمی اس میں بہت سے شیروں نے کام کیا اس شہر کو ٹھیک کرنے میں لیکن ان شیروں کے بیچ میں چودری ایک ببر شیر تھا اور اس نے پھر یہ بیڑا اٹھایا اور پھر اللہ کے حکم سے ایسا وقت بھی آیا کہ کراچی کے علاق بہت ٹھیک ہو گئے پینتی سال کا اگر آپ کا میں کہوں یہ سفر رہا ہے کوئی ایسا واقعہ جو اگر آپ آج بھی آت کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہماری جان ہمیشہ ہتیلی پر رہتی ہے ایک بچے کو کٹنیب کیا تھا آٹھ سال کا بچہ تھا اس کو ہم چھڑانے گئے تو وہاں مقابلہ ہو گیا تو چار کٹنیب پر مارے گئے اس میں اللہ کا شکر کو بچہ بذیاب ہو گیا تو بچہ جب اپنی ماں سے ہمارے سامنے ملا تو وہ ٹائم ایک ایسا تھا کہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتا جب جد و جہد کی دشمنییں ابھی ہو گئیں پھر ہم پہ بھی فائرنگ ہوئی مجھے تین گولیاں لگی ہیں ہاتھ پہ در سینے پہ لگی ہے گولی ابھی بھی کمر میں گولی پڑی ہوئی ہے گیوپ کے بلکل قریب قریب ہوں لیکن کہو نہیں 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 تاریخ میں کر لوں گا جب ایک ریس میں دورنا شروع کر دی ہے تو پھر تو وننگ پوزیشن ہی لینی ہے گیوپ کس چیز کرنے صحیح لیکن یہ زندگی بہت رسکی نہیں ہے دیکھیں موت تو آنی ہے ایکسیڈنٹ میں بھی آ سکتی ہے ہارٹ اٹیک سے بھی آ سکتی ہے تو کیوں نہ موت کے ساتھ شہادت لی جائے کیوں نہ اللہ کے پاس سرکرگو کے جائے جائے دیکھیں پولیس سے لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں پولیس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں جب گولی باہر چلتی ہے نا تو آپ کے گھر والے فون کرتے ہیں کہ گھر میں آجاؤ گولی چلتی ہے ہمارے گھر والے ہمیں نیند سے اڑا کے گلتے ہیں باہر جاؤ گولی چلتی ہے چودری اسلم ایک دلیر بہت دلیر انسان اس نے پوری زندگی سفید کپڑے پین کے رکھے سفید کپڑے کا مطلب ہم اکثر اس سے پوچھتے تھے کوئی اور کپڑے کیوں نہیں پینتا تو بولتا تھا یہ میرا کفن ہے کفن پین کے گھنگ دا ہوں مجھے شہادت لینی ہے ہم چودری اسلم کو واپس زندہ گھر کے سکرین بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ اپنے ہیروز کو سپورٹ کریں آپ لوگوں کو چاہیے سپورٹ کریں لوگوں کو چاہیے سپورٹ کریں آج ایک ہیرو کو اگر سپورٹ کریں گے تو کل اور ہیروز پر فلمیں بنیں گی ڈرامیز بنیں گے ہم تو یہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کون پولیس کو دیکھے گا لیکن جب شوٹ ہم نے کی پونے تین سال لگے اس میں لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا یہ نیا نے جو نا یہ پہلا بارش کا کترہ پھیکا ہے ہیروز کے اوپر اچھا میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی بہت بہت گہری دوستی تھی چودی اسلام صاحب کے ساتھ اور جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیسے گیدر کیا ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بارہ حملے ان کے پر ہو چکے تھے سنبالنا کیا تھا وہ تو اتنے دکھ کے گھڑی تھی جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کا مقصد بھی تو یہی تھا کہ پورے پاکستان کو دکھ نہ کر دو کیونکہ ٹررزم اور کیا ہوتی ہے پورے ملک میں خوف پھیلانا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس کی جو شہدت تھی اس کو سب نے ریلائز کیا آپ اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے تھے عوام کی خدمت کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ نیہا نے فون کیا آپ کو آپ آسانی سے مان گیا ڈر رہے تھے یہ زرہ شیئر کریں نہیں نہیں ایسا نہیں تھا فون نہیں کیا تھا نیہا سے ہمارے تقریباً آٹھ دس سال سے فیملی تو جب یہ حادثہ ہوا تھا تو اس وقت زائرہ ڈسکشن تو یہ ہوتی تھی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو پھر نیہا کہیں بھاہر گئی تھی واپر زائرہ انہوں نے کہا وہاں بھی لوگ اس کا ذکر کر رہے تھے تو اس پہ کوئی کام ہونا چاہیے تو میں نے کہا اس پہ کوئی سیریل بنائے کوئی فیلم بنائے تو انہوں نے پھر بولا کہ ٹھیک ہے فیلم بنائے تو زائرہ میں اس کے ساتھ رہا تھا تو ساری سٹوری میں نے لکھوائی جنید جنید بڑے ینگ رائٹر ہے بڑے پیشنیٹ ہے جنید کو پھر بتائی پھر جنید نے اس کو فلم کی شکل دی سکرپ بنائے بڑی انتھک محنت ہوئی اس فلم کے اوپر دیکھیں نا اس کے گانے کے لیے اتنی محنت ہوئی رات فتحلی صاحب نے اس میں کوالی کی اتاولہ خان سکرلی صاحب اتاولہ صاحب نے اس کے اندر پرفارم بھی کیا مجھے تو بڑی خوشی اس بات کی ہے دیکھیں نا اس فلم کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا ہمارے ساتھ اس فلم کا کوئی ایسا واقعہ سیک پر بہت چیزیں ہوتی ہیں ہسی مذاگ بھی ہو رہا ہوتا ہے کوئی سنجیدہ شوٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں جو ہم جان پائیں اور اس کو ویجولائز کر سکیں جب یہ فلم میں نے سائن کی یا میں نے کمیجمنٹ کی فلم کرنی ہے سارے تین چار مہینے پھر میں نے اور ہماری ساتھ ایک کلیک تھی ہوں پیچاری بعد میں شہید ہو گئی تھی پی آئی کے حادثے میں ایک موڈل تھی زارہ آبیت بالکل بلکل میں اور زارہ ہم نے اس کی ٹریننگ لی ایکٹنگ کے زارہ اس فلم کا حصہ تھی تھی شدور میں اس نے میرے سرشوٹ بھی کیا لیکن بعد میں جب شہید ہو گئی تو پھر ان کو ریپلیس کیا گیا ایکٹنگ اس وئے سے ہم میرے سے ہو گئی میرے کو تو پولیس والے کا کام کرنا تھا تو وہ تو میں بیسی ہی کر رہا تھا اپنی لائف میں میں تو اس کام کو ایکٹ کرنا کوئی میرے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں تھا اور پھر اصل ان کے ساتھ میرے پچیس سال کی رفاقت پچیس سال میں پولیس میں ساتھ گزارے تو اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا مجھے تو پتا تھا وہ کس طرح کرتا تھا اس لئے مجھے کوئی ایسی ڈیفکلٹی نہیں ہوئی تاکن کبھی کبھی ہو جایتا تھا کٹ 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 تو وہ اس میں ہمارا ایک دانش مقصود ہے چھوٹا آپ دیکھا ہوگا آپ نے تو انفارمر اس فلم ہے میرا تو ایک جگہ کے اوپر میں کاری میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ گنمن تھا تو یہ آکے انفرمیشن دیتا تھا تو وہ گا گا انفرمیشن دیتا تھا اے واہ کومیڈی تھوڑا ساتھا تھا تو اس پر یہ یہ تھا کہ میں نے چاہے کا کپ میرے ہاتھ میں دا میں نے چاہے پی نہیں دی اور سگریٹ لگا کے وہ پھر وہ انفرمیشن دیتا تھا تو میں چاہے پی ہوں سگریٹ لگا ہوں وہ جب بات کرے تو وہ غلط ہو جائے غلط ہو جائے تو اس دن میں نے پہنتیس چاہے پی اور پہنتیس سگریٹ اور پہنتیس ری ٹیکس ہوئے پہر آخر میں میں نے گا بھائی دانشت اللہ کے لیے تو بھائی تو تو آٹیست ہے تو اس طرح نہیں کہنا اب میرے محمد کرتے ہیں میرے ہونڈ جو نے جلنا شروع ہو گئے اچھا ایک پھر ریپیٹ فائر ہم کریں گے جلدی سے آپ کے ساتھ one word for Aswar genius two words for Shimun very genius three words for Tipu Tipu قابل بہت قابل one word for Neha talented film کا کوئی فیمس یا کوئی بھی ٹیلوگ جو آپ کو یاد ہو اور آپ زرہ چودری اسلام کے دار میں آکے وہ نبھا دے ہوئی ان کے گھر پہ دماغا ہوا تا شاہد آپ کو ہی آگا ہو گیا تو ان کے بچوں کے اوپر حملہ ہوا تو اس پہ چودری سب بہت اموشنل تھے بہت خوصے میں تھے تو انہوں نے اس جگہ پہ دہچت گردوں کہا اگر تم میں حمد ہے تو پہاڑوں سے اتر کے زمین پہ آؤ اگر تمہاری زبانے میں نے نہ کھیج دی تو تم میرا نام چودری نہیں لکھنا تم نے شیر کے موں میں آٹ ڈالا ہے سر جو آپ نے بات کی ہے other than film also کہ آپ کی جو فیمیز ہوتی ہیں they're also not safe تو آپ کی فیملی نے کس طرح سے کوپ اپ کے اتنے سالوں سے کیسی زندگی ہوتی ہے میری تو نہیں یہ تو سارے پولیس والوں کی فیملی ہیں جو ہے وہ پہلے دن سے جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی وائف جو ہے پہلے دن سے اس کو پتا ہوتا ہے یہ پولیس والا ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ چودری اسلام کے کریکٹر کے ساتھ انصاف کر پائیں اس فلم کے اندر دیکھیں یہ تو تو میں اپنے موں سے کیا بتاؤں گا یہ تو لوگ بتائیں گے کہ میں نے انصاف کیا یا نہیں کیا اچھا پچی سال ساتھ رہے شکل بھی بہت نلتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ دہشت گرد میں آپ پہ حملہ کیا ہو چودری اسلام سمجھ جب چودری صاحب زندہ تھے نا اس وقت تک اور اس سے پہلے تک میں نے زندگی میں کبھی داری موچ نہیں رکھی اس سے پہلے میں کلین چیف تھا پھر یہ کیسے ہوا یہ اس فلم کے لیے تو پھر تو شکل بھی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کبھی پہچان میں آتے ہی نہیں دوسرا یہ کہ کسی کو تارگیٹ کرتا ہے نا وہ اس کی ریکی کرتا ہے پوری آپ کے بھی بڑے ساری انہوں مشن رہے ہوں گے اس کو اکومپلیش کرنے میں دیفنیٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کوئی ایسی مشکل جو آج تک یاد ہو بلائنڈ کسیز ہوتے ہیں لاش ملیے بوری میں ملیے اب ہمیں کیا بتائیے مطلب بوری میں کون ڈال کے چلا گیا مار کے جب وہ شروع ہوتے ہیں پھر کلو سے کلو کلو سے کلو کلو آخر ایک دن ہوتا ہے آپ کو میں بتا ہوں مزی کی بات کراچی کے اندر نائنٹی فائف پرسنٹ مرڈ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہیں جو رم پکڑنا بہت آسان ہے اس کو سزا دلانا سب سے مشکل کام ہے وہ سزا اس لیے نہیں ملتی ہے کہ لوگ خواہی نہیں دیتے ہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے بس ڈر نہیں لگتا ایک شکایت ہے کہ لوگ ہمیں پیار نہیں کرتے بس صرف یہ شکایت ہے لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے اس کے لئے کیا اگدامات انسان لے سکتا ہے یا پولیس کیا اگدامات سکتا ہے میں آپ سے بتاؤں نا اگدامات تو کر ہی رہے نا شروع سے کرنے ابھی بھی کہت 3200 لوگ شہید ہو گئے ہمارے 3200 لیکن اس 3200 شہادت کا وہ پیار نہیں ملا کسی نے ہمت ہی نہیں کی آج تک ہم پینا فلم بنانے کی نیڈا یہ بھی ہم خود کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ چینج ہے میں سمجھتا ہوں پولیس کے برابر اگر کچھ کام کرتا ہے ہمارے انہیں نے دیکھا ہے جو اس پیل کے اندر تو آپ کے کرائم کے رپورٹر ہیں بہتر لگتا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں ہاں سے ہم تو تیار رہے ہیں ہر وقت تیار رہے ہیں جب گھوڑیاں لگی تھی ہم تو ہم تیار تھے وہ اللہ نے بچا رکھتے ہیں تو ہم یہاں ہیں ورنہ تو تقریباً پندرہ سال ہماری شہادت کو بھی ہو گئے ہوتے ہیں اس پوئی ٹی ایم کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے آج یہ ہارٹ وارٹ سیشن کرتے بے آج کا شو آپ کو کیسا لگا آپ نے کیا سیکھا آج کے شو سے کیونکہ میرے لیے ہر شو ایک لرنیگ ہوتی ہے اگر آپ کو شو آج کا اچھا لگا تو ضرور دیجئے کا فیڈبیک this is me سارا بلول سائننگ آؤٹ جاتے جاتے ایک ساتھ پاکستان زندہ بات